اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اختتم من لسانی یفقہ قولی تیس زلقادہ اسلامی تاریخ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حدیث میں اپنے وقت کے امام تھے انہی کے زمانے میں معتزلہ نامی فرقے نے ایک بڑا فتنہ خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا کیا اس فرقے کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے چنانچہ اس نے اپنے اس عقیدے سے خلیفہ وقت معمون معتزم اور واسق کو بھی متحصر کر رکھا تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس وقت فتنے سے باخبر تھے لہذا انہوں نے سخت مخالفت کی اور فرمایا کہ قرآن غیر مخلوق یعنی اللہ کا کلام ہے اس فتوے کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور کوڑے اتنے لگائے کہ جسم چھلنی ہو گیا اس کے باوجود حق بات سے پیچھے نہ ہٹے چنانچہ آپ جرت اور حمد اور حق پر رہنے کی وجہ سے فرقہ معتزلہ کا نام اور نشان مٹ گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک بڑے فتنے سے نجات دی آپ کی وفات سستر سال کی عمر میں جمعہ کے دن بارہ ربیو الاول سن دو سو اکتالیس ہجری میں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کھانے میں برکت حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سو تیس آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ساڑھے تین سیر آٹے کی روٹی پکائی گئی اور بکری زبا کر کے اس کی کلیجی بھونی گئی کلیجی میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی بوٹی پہنچی اور بکری کا گوشت دو بڑے پیالے میں بھر دیا گیا ہم لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا بخاری کی روایت ہے ایک فرض کے بارے میں میت کا قرض اس کے مال سے ادا کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو وسیعت سے پہلے ادا کروایا حالانکہ تم لوگ قرآن پاک میں وسیعت کا تذکرہ قرض سے پہلے پڑھتے ہو ترمیزی کی روایت ہے یہ فائدہ اگر کسی شخص نے قرض لیا اور اسے ادا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا تو کفن دفن کے بعد مال وراست میں سب سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے چاہے سارا مال اس کی ادائیگی میں ختم ہو جائے ایک سنت کے بارے میں جب کوئی چیز گم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری سواری یا کوئی چیز گم ہو جائے یا ایسے ویرانے میں پہنچ جاؤ کہ تمہارا کوئی مددکار نہ ہو اور تم کسی کی مدد چاہتے ہو تو تین مرتبہ کہو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے بندے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے وہ مدد کرتے ہیں معجم الكبیر کی روایت ہے معجم الكبیر کی روایت ہے اتبا بن غزوان رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کو یاد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ دوزخ سے ہر اس مومن شخص کو نکال لو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی جگہ مجھ سے ڈرا ہو ترمیزی کی روایت ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں دنیا کے بارے میں دنیا کا نفع وقتی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وابال تمہی پر پڑھنے والا ہے دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے سورہ یونس کی آیت کا ترجمہ ہے آخرت کے بارے میں جنت کا انگور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے تمہیں دکھانے کے لیے انگور کا ایک گچھا لینا چاہا تو میرے اور اس خوشے کے درمیان آڑ کر دی گئی کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کا دانہ کتنا بڑا ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑے ڈول کے برابر ہے ایک بڑے ڈول کے برابر ہے ابو یالہ المسلی کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں طب نبوی سے علاج اسمد سے آنکھوں کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سورموں میں سب سے بہتر سورما اسمد ہے جو آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے ابو دعوت کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا حکم دیا اور وہ یہ ہیں پہلا کی مریض کی عیادت کرنا دوسرا جنازے کے پیچھے جانا تیسرا چھیکنے والے کو یرحمک اللہ یعنی اس کی چھیک کا جواب دینا چوتھا کمزور کی مدد کرنا پانچوہ مظلوم کی مدد کرنا چھتا سلام کو پھیلانا اور ساتوہ قسم کو پورا کرنا یہ بخاری کی روایت ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے رزگار ہیں مہتاج ہن کی مدد فرما یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ ہر خوف کی چیز سے منطا فرما یا اللہ ہر شر سے ہماری افادت فرما ہر خیر میں ہمارا حصہ کر دیجئے یا اللہ سبر شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے دین کا کام کرنا آسان کر دیجئے یا اللہ جنت میں جانے والا بنائیے جہنم سے بچنے والا بنائیے برحمتک یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ